اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویدیشا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ چکن بیف سی کباب بنانا سکھوں گی تو یہاں پہ آپ سوچ رہوں گے چکن بیف سی کباب کیا ہے اور کیسے بنتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس میں بہت ہی اچھا سا زائقہ آتا ہے اور بیف سی کباب سے تھوڑا سا چینج زائقہ آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو ملے گی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو سب سے پہلی انفارمیشن یہ ہے کہ آپ نے پانی ختم کرنا ہے یہاں پہ آٹھ میں نے سبز مٹ چلی ہیں ان کو اچھی طرح میں نے چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی زیادہ ہے اور اسی طرح میں نے پیاز لیا میڈیم سائز کے تین عدد اور ان کو میں نے اچھی طرح چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد آپ ان کا پانی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پانی ہے اس کے اندر ان دونوں چیزوں کا پانی آپ نے بہت اچھی طرح خوش کر لینا ہے بلکل بھی اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے آپ دوبارہ دیکھ لیں اس میں کتنا زیادہ پانی ہے بلکل بھی اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے آپ ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد آپ نے اس کو سیخ کباب کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر آپ پانی کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے سیخ کباب ٹوٹنا شروع ہو جنگے تو یہاں پہ میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ مجھے چاہیے ٹو ٹیبل سپون گھی آپ کو اسے بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہاں پہ سبز ملچے لیا ہے میں نے آٹھ حدد تین حدد پیاز لیا ہے جن کو میں نے چوب کر لیا تھا اور دونوں کا پانی میں نے نکال لیا سوڈا چاہیے میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ چاہیے ون ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا اور ون ٹی سپون جائفل جواتری پاؤڈر پیسی ہوئی اور ساتھ ہی چاہیے ادرک ون ٹیبل سپون جس کا میں نے پانی نکال لیا تھا اور ون ٹیبل سپون لال مرشے چاہیے پاؤڈر میں اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ پیسا ہوا دھنیا چاہیے اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لسن پاؤڈر لیا ہے آپ چاہیے تو فریش بھی لے سکتے ہیں نمک لیا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور یہاں پہ مجھے چاہیے حلدی ون ٹیبل سپون تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی اور انفرمیشن دے دیتی ہوں یہاں پہ میں نے چربی ایڈ نہیں کی چربی کی جگہ میں یہاں پہ گی یوز کروں گی اور آپ سبز مرشے اور لال مرشے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سیم سٹیپ نمک کا بھی ہے آپ اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ کر لیں اگر آپ تھوڑا کم کھاتے ہیں تو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دے تو جائفل جواتری آپ نے جائفل جواتری پاودر ضرور ایٹ کرنا ہے اس سے بہت اچھا ذائقہ بھی آتا ہے اور اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے تو آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ جیفل جوازری پاورڈر ایڈ کریں تو آپ نے ضرور اسے ایک بار چھاننا ہے میں نے بھی اسے چھان کے رکھا ہوا تھا اور چھان کے ہی اسے ایڈ کیا ہے اس کے بعد اب میں بات کر لیتی ہوں تھوڑی سی سوڈے کے بارے میں سوڈا میں اس لئے ایڈ کروں تاکہ اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے اس کے بعد جو سوڈا ہے اس کی وجہ سے ہمارے سی کباب بلکل بھی ٹوٹتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر پانی وغیرہ تو ایڈ نہیں کیا پیازوں کا اور سبس مرشوں کا بھی ہم نے پانی نکال لیا اور ادرک میں بھی جو تھوڑا بہت ذرا سے پانی ہوتا ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا اس کے بعد جب پانی نہیں ہوگا تو سوڈا اپنا کام بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا اب چلتے ہیں نیو سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پہ چکن ہے چکن کا کیمہ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ بیف کا کیمہ ہے تو ان دونوں کو ملانے کے بعد ان دونوں کی کوئنٹیٹی جو ہے مکس کرنے کے بعد ٹوٹل ایک کلو بنتی ہے جس میں سے اگر آپ ایک کلو کے چار حصے کرے تو تین حصے جو ہے وہ بیف ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ چکن کا کیمہ ہے ان دونوں کو ملا کے ایک کلو ٹوٹل کونٹیٹی بنتی ہے مطلب یہ ہے کہ بیف ہم نے زیادہ لیا اور چکن کا قیمہ کام لیا بیف سے تو یہ ہوگی کونٹیٹی کی بات اور اب چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتیوں اور تو یہاں پہ جو قیمہ ہے وہ میں نے بہت زیادہ باریک کروایا ہے چکن کا بھی اور بیف کا بھی اور ان دونوں قیموں میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اور آپ نے بھی بلکل پانی نہیں ایڈ کرنا میں نے تو باقی چیزوں میں سے بھی پانی بلکل نکال لیا تھا اور قیمہ میں بھی پانی نہیں ہے اور قیمہ میں چربی بھی نہیں ہے بیف کے قیمہ تو یہاں پہ بات ہو چکی ہے چکن اور بیف کے بارے میں اب چلتے ہیں میری نیشن کی طرف تو یہاں پہ ایک ہی باؤل میں آپ نے دونوں قیموں کو پہلے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف اور چکن میں ایک باؤل میں ڈال چکی ہوں اور اب آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح مکس کرنا ہے پہلے آپ چکن اور بیف کو مکس کریں گے اس کے بعد آپ نے اس میں سپائسز وغیرہ اور باقی چیزیں ڈال لیا ہے وہ اس لیے تاکہ کیمہ جو ہے وہ بیف کا اور چکن کا پہلے اچھی طرح مکس ہو جو اس کے بعد سپائسز جال لیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا یہاں پہ میں مکس کر چکی ہوں اب چلتے ہیں سپائسز کی طرف تو اس میں سب سے پہلے پیاز آئٹ کر دیں پیازوں کے بعد آپ اس میں سبس مرچے اور ساتھ ہی لسن پاودر اس کے اندر پھر ادرک پیسا ہوا لال مٹشے پاودر 1 ٹیبل سپون جیفل جواتری پاودر 1 ٹی سپون حلدی پاودر 1 ٹیبل سپون سوڈا 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس کے اندر رائٹ کر دیں گرم مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون دھنیا پاودر 1 ٹیبل سپون اور سینڈ پیس میں گھی آٹ کر دیں اور اب ان سارے سپائسز کو اور گھی کو اچھی طرح مکس کر لیں اور آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ اچھی طرح مکس کرنے ایسا نہ ہو کہ کئی نمک زیادہ اور کئی مرچے زیادہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح اسے مکس کرنے کے بعد آپ اسے دو گھنٹے کے لیے مرینیشن ٹائم دے دیں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ زیادہ بھی دے سکتے لیکن دو گھنٹے اس کے لیے انہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کئی مرچے کی طرح مکس کر چکے اب میں رکھ دوں گے اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں اور دو گھنٹے کے بعد ہم سی کباب بنانا شروع کریں گے تو یہاں پہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب میں یہاں پہ سی کباب بنا رہی ہوں اور کچھ سی کباب میں پہلے ہی بنا چکی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ سی کباب کے لیے جو سی کھیں یوز کی جاتی ہیں وہ فلیٹ یوز نہیں کی جاتی اس کے لیے سکیئر والی موٹی سی کھیں یوز ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے سی کباب لگائے ہیں آپ نے بھی سی تنا بنانے اور اس کے بعد اگر آپ فنگر کے نشان دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرجی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سی کباب کا سائز چھوٹا اور بڑا آپ اپنی مرجی کے مطابق کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کولوں کو پہلے ہی دیکھا لینا ہے میں نے بھی کولوں کو پہلے ہی دیکھا لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر سی کباب رکھیں اور اسے پکانا شروع کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے تھوڑے سی تیز آنچ کرنی ہے اور بار بار سی کباب کی سائیڈ چینج کرنی ہے آپ یہاں پہ پرابر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آنچ ہے اور بالکل بھی اس کو ہلکی آنچ پہ نہیں پکانا ہلکی آنچ پہ صرف تکے بنایا جاتے ہیں سی کباب کو نہیں بنایا جاتا تو یہاں پہ سائیڈ چینج کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ سائیڈ چینج کرنے سے یہ ہوگا کہ کلر بھی بہت اچھا آجے گا اور بالکل بھی جلیں گے نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بہت اچھا آ چکے ہیں اور بالکل بھی یہ کریکس نہیں آئے سی کباب کے اوپر اور سی کباب بھی ٹوٹے نہیں ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو اس میں چکن کا بھی ذائقہ ہے اور بیو کا بھی اس میں ایک اسی کباب میں آپ دو طرح کے ذائقے دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہوئے ہیں جتنا اچھا خوبصورت کلر ان کا آیا ہوا ہے ذائقے میں بھی اتنے ہی اچھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کباب بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو ڈی شارٹ کر لوں گے اور ڈی شارٹ کرنے کے بعد آپ اس کو گانش کر لیں گانش کے لئے آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اور آپ اس کو رائتے کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ وغیرہ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ہیں اور بہت ہی اچھا ان کا کلر بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اب میں ملوں گے آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ